ناف میں تیل لگانے کی کیا فائدہ ہیں؟ اگر آپ جان جائیں تو کبھی بھی تیل لگانا نہیں بھولیں گے ناظرین اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بخار، نزل زکام، ہڈیوں میں درد یا قبض جیسے بیماری رہتی ہے اور علاج کے باوجود جھگ نہیں ہوتی ہے تو ہماری بتائیں کہ ان ٹپ کو ضرورت زمائیں ناظرین اس کے لئے آپ کو صرف اپنی ناف میں تیل لگانا ہے جس کا طریقہ کار کوچھ یوں ہیں نمبر ایک بخار ناظرین بخار چاہے بچوں کو ہو یا بڑوں کو ایسے صورت میں گھر میں موجود کوئی بھی تیل اور روز رات سونے سے قبل اور روی کی مدد سے ناف پر تیل لگائیں انشاءاللہ جلد ہی فائدہ ہو جائے گا ہڈیوں کے درد کے لئے وہ تمام لوگ جن کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے یا عمر زیادہ ہونے کے باعث گھٹنوں جوڑوں وغیرہ میں درد رہتا ہے تو ایسے افراد تیل کا تیل ناف پر لگانے کی عادت بنا لیں نمبر تین حازمہ کبز وغیرہ کے لئے مفید گی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہلکہ گرم کر لیں اور ناف پر لگیں اس سے آپ کی کبز کی شکایت دور ہوتی ہے اور آپ کو حازمہ صحیح رہتا ہے نمبر چار نزل زکام کے لئے مفید اگر آپ کو نزل زکام ہے تو ایسی صورت میں ناف پر زیتون کا تیل لگانا نہایت مفید ہے نمبر پانچ اکنی اکثر خواتین و مرد ہر درات کو ایک اکنی کا مسئلہ رہتا ہے جس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں اگر آپ بھی اکنی سے پریشان ہیں تو نیم کا تیل لیں اور ناف پر روز رات سونے سے قبل لگائیں اس سے اکنی کنٹرول ہو جائے گی نمبر چھے چہرے کو چمکدار بنائیں بادام کا تیل ناف میں لگانے سے جلد اور چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے اور اس پر تازگی آ جاتی ہے نمبر ساتھ گھٹنوں کے درد کے لئے معامل جن افراد کے گھٹنوں میں بہت درد رہتا ہو وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل تین کترے کیسٹرول کے ناف پر ٹپکا لیں درد میں جلد آرام آ جائے گا نمبر آٹھ سستی اور تھکن دور کرنے کے لئے اگر آپ کو سستی اور تھکن زیادہ محسوس ہوتی ہے تو سرسوں کا تیل ناف پر لگانے سے سستی اور تھکن دور ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو سکون محسوس ہوگا نمبر آٹھ خوشک ہونٹ اور پکی ہوئی ناک کے لئے زہنہ رات کو ناف پر پیٹرولیم جلی لگائیں اس سے خوشک ہونٹ کا مسئلہ یا پھر ناک کا مسئلہ بھی چند دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے